بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ہاتھوں کے لیے موں کے لیے تو میں بہت زیادہ آپ کو ٹپس گرہ بتا رہی ہوں لیکن آج میں ایک چھوٹا سا ٹوٹکا آپ کو بتاؤں گی جس کو یوز کرنے سے آپ کے جو پاؤں ہیں اسی وقت چمک جائیں گے کوئی بھی کسی قسم کا پیڈی کر کروانے کی ضرورت نہیں ہے بس اس چھوٹے سا ٹوٹکے کو یوز کرنے اور بہت زبردستا فائدہ پانے یہ جی ہم نے لیا ہے ادھر کنڈیشنر اگر آپ کے گھر میں ماسک کر رہا ہے تو ماسک بھی لگا سکتے ہیں اور اس کی جگہ آپ جو شمپو ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں تھوڑا سا کنڈیشنر لینا ہے اور تھوڑا سا آپ نے بیکنگ سوڈا لینا ہے یہ صرف اور صرف پاؤں کے لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں اگر آپ نے ہاتھوں کے پر اس کو یوز کرنا ہے تو ہاتھوں کے لیے صرف آپ نے ہینڈ واش لینا ہے تھوڑا سا آپ نے ادھر لی لینا ہے بیکنگ سوڈا کنڈیشنر تو ہر گھر میں موجود ہے اگر کسی کے گھر میں کنڈیشنر نہیں تو جو شیونگ ہوتی ہے نا شیونگ فومنگ والی تو وہ لے سکتے ہیں پاؤں کے پر آپ نے اس کو مساج کرنا ہے آپ نے اس کو دو سے تین منٹ مساج کرنا ہے کرتے جائیں کرتے جائیں بیکنگ سوڈا کی مقدار آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو بیکنگ سوڈا جو تھوڑا سا کم لگتے ہیں تو آپ بیکنگ سوڈا کو اور بھی ڈال سکتے ہیں کیونکہ پاؤں کے پر ہم بیکنگ سوڈا جو ہے نا وہ لگا سکتے ہیں ہمارے پاؤں کی جو سکین ہے وہ تھوڑی سی ہارڈ ہوتی ہے تو ہم بیکنگ سوڈا کے استعمال اپنے پاؤں کے اوپر کر سکتے ہیں صرف یہ چھوٹا سا ٹوٹکا کر لیں اور آپ کو کوئی بھی کسی قسم کا پیڈگر کروانے کی ضرورت نہیں پڑے گی پاؤں آپ کے نکھر جائیں گے ہاتھوں کو بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں لیکن میں یہ سپیشل ٹوٹکا جو آپ پاؤں کے لیے بتا رہی ہوں تھوڑا سا اگر کرنا ہے تو گیلا کر لیں گیلا کرنے کے بعد پھر آپ نے دوبارہ اس کا مساعد کرنا ہے تو آپ کے پاؤں بہت ہی نرم و ملائم ہوں گے دوسرا آپ کے پاؤں جو ہے وہ نیچے سے اوپر سے بلکل صاف ستھرے ہو جائیں گے آپ یہ سارا ٹوٹکا اپنے واش بیسنگ کے اوپر بھی کر سکتے ہیں دو سے تین ون مساعد کرنے کے بعد آپ نے اپنے پاؤں کو نارمل پانی کے ساتھ دھو دینا ہے تو ہاں دھو کے دکھاتے ہوں اس طریقے سے آپ نے اپنے پاؤں کو صاف کر لینا ہے آپ کو پاؤں کا فرق نظر آئے گا دیکھیں کتنا صاف ہو چکا ہے اور اس کے اوپر بھی ٹھوٹا سی محل پچائل نہ کریں دیکھیں فرق آپ کو صاف نظر آ رہا ہے اس پاؤں کو دیکھیں اور اس پاؤں کو دیکھیں ایک منٹ میں چمک گیا ہے تو آپ جب اس طریقے سے اس کو use کریں گے تو آپ کو اس کا بہت اچھے اسی بردر مل جائیں گے یہ میرا پاؤں جو ابھی صاف نہیں ہوا اور یہ جو ہے وہ صاف ہو چکا ہے ٹھیک ہے